جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آج سیاست پہ بات نہیں کرنی سیاست کے ببو برالوں پہ بات نہیں کرنی مزائیہ سیاست مخولیہ سیاست مخولیہ سیاستدان مزائیہ سیاستدانوں پہ بات نہیں کرنی آج آپ سے دل کی دو باتیں کرنی ہیں امید ہے کہ آپ دل سے سنیں گے دل سے بات کر رہا ہوں اور آپ نے دھیان لگا کر سننی ہے کل پہلا روزہ ہے کل سے رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے ایک تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ایک اور رمضان کریم دیا اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے خاندان کے لیے یہ رمضان بہت بابرکت کر دے اللہ آپ کو بہت ساری عبادت کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری عبادتیں قبول کرے اور اللہ آپ کو صیحت دے سلامتی دے خوشی دے آپ نے اس رمضان میں پاکستان کو نہیں بھولنا اپنی دعاوں میں آپ پاکستان کو کس طرح یاد کر سکتے ہیں اس رمضان میں پہلے ہی دعاوں میں بہت ساری دعا کیجئے گا ہم بڑے مشکل وقت میں ہیں بڑے نازک لمحے میں بیسیت قوم بیسیت ملک دوسرا آپ اس رمضان میں آپ نے اگر آپ کسی کاروبار سے منسلک ہے اگر آپ کی کوئی دکان ہے اگر آپ کوئی ہول سیل کا کاروبار کرتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء کا کاروبار کرتے ہیں یا کسی قسم کا بھی تو ایک تو آپ نے دعاوں میں اس ملک کو یاد رکھنا ہے دوسرا آپ نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے مہنگائی نہیں کرنی ان تیس دنوں میں کم از کم مہنگائی نہ کریں ان تیس دنوں میں کم از کم زخیرہ اندوزی نہ کریں ان تیس دنوں میں کم از کم ملاوٹ نہ کریں بلکہ اگر ہو سکے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو سستی کریں چیزیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو مدد کریں لوگوں کی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں آپ نے اپنے ارد گرد خاص طور پر نظر رکھنی ہے یقین کریں ویسے تو گزشتہ 76 سالوں میں ہر آنے والا دن ہی زوال کا دن ہے لیکن یہ رمضان المبارک بڑا ہی مشکل ہوگا لوگوں کے لئے مہنگائی بے روزگاری غربت اور اوپر سے کوئی پرسانے حال نہیں مستحق کفرات کا اپنے خیال رکھنا ہے اور اسلام دین کہتا ہے کہ جب آپ مدد کرنے لگیں تو سب سے پہلے گھر مطلب آپ کا اپنا گھر بہن بھائی اس کے بعد رشتہ دار اس کے بعد دوست عباب اور اس کے بعد اپنا محلہ اپنے پڑوسی اور پھر آگے عزت کے ساتھ آپ نے مدد کرنی ہے وقار کے ساتھ آپ نے مدد کرنی ہے اور لوگوں کی اس طرح مدد کرنی ہے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ آپ ان پر حسان کر رہے ہیں بلکہ اس طرح مدد کرنی ہے کہ لوگوں کو لگے کہ آپ ان کا حق ان کو لوٹا رہے ہیں اور اس رمضان میں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے جو سوالی آئے اس کی مدد کریں ہم بھی بہت سارے معاملات میں مستحق نہیں ہوتے لیکن اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ ہمیں دے دیتا ہے تو جب اللہ دیتے ہوئے ہمیں یہ نہیں دیکھتا کہ میں مستحق ہوں کہ نہیں ہوں میں نے مزید اسے دینا ہے کہ نہیں دینا میرے اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہیں پھر بھی دیے جا رہے ہیں میرے گھر میں ایک گاڑی یہ دوسری دے دیتا ہے میرے پاس ایک پلارٹ ہے ایک گھر ہے دوسرا پلارٹ دوسرا گھر دے دیتا ہے تو آپ بھی کم از کم ان تیس دنوں میں یہ مت کریں کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں یہ پروفیشنل ہے کہ نہیں جتنی توفیق ہے دیں کھلائیں لوگوں کو افطار کروائیں سیرییاں کروائیں لوگوں کی مدد کریں لوگوں کی کچن کا خیال رکھیں آپ نے یہ ضرور کرنا ہے حج اور عمروں کا ثواب بکھرا پڑا ہے یقین کریں آپ ایک انسان ایک بھکے کو اگر آپ نے کھانا کھلا دی ہے ایک گھر کی افطاری یا سیری کر دی ایک اپنے اپنا اس ایک مہینے میں اپنا پرافٹ آپ نے کہا کہ نہیں لینا ایک مہینے میں اگر آپ نے ملاوٹ نہیں کی مہنگائی نہیں کی زخیران دوزی نہیں کی ایک مہینہ اگر آپ نے یہ صرف اللہ سے تجارت کر لی اس سے تجارت کر لی جو اتنا منافع دیتا ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتے ہیں ایک مہینہ تو اگلے گیارہ مہینے آپ کو کچھ کرنے کی زور دیں تو لہٰذا رمضان ہے اور اس کی روح کو سمجھیے گا اور رمضان کو اس طرح گزاریے گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور آخری بات میں بھی اس مرتبہ کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں آپ بھی اگر اللہ نے اللہ آپ کو موقع دے تو ترجمے کے ساتھ پڑھئے گا ایک تو قرآن ہم سنتے ہیں جو مکمل ہوتا ہے اللہ آپ کو وہ سعادت بھی دے لیکن ترجمے کے ساتھ اگر پڑھ لیں ایک مرتبہ تو کمال ہو جائے اور جہاں رمضان المبارک ہے وہاں آج مجھے یقین کریں فلسطین بہت یاد آ رہا ہے ویسے تو کشمیر ویسے تو شام ویسے تو عراق تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے لیبیا تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے بھارت کے مسلمان اور بہت اور بنگلہ دیش کے کیمپوں میں بہاری کیمپوں میں مسلمان اور ہمارے پاکستان میں وہ مسلمان وہ ہمارے بہن بھائی جن جو بنیادی ضروریات سے محروم ہیں سب یاد آ رہے ہیں لیکن فلسطین بہت یاد آ رہے ہیں چھے ماہ ہو گئے ہیں وہاں فلسطینی نسل کشی کو جاری رکھے ہوئے اسرائیل کو چھے ماہ میں اسرائیل نے کوئی ایسا ہتھیار نہیں جو نازم آیا ہو چھے ماہ میں اسرائیل جو ہتھیاروں کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے سپلائر ہے وہ اس نے لیبارٹری بنا دی ہے کہ فلسطین مظلوم فلسطینیوں کو ہر اتھیار ازما کر اور پھر اس کی موویز وہ دکھاتا ہے اب باقی جن کو اصلہ بیچا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ گولی یہاں استعمال ہوئی کتنی کارہ مند یہ بم یہاں استعمال ہوا یہ گن یہاں استعمال ہوئی فلسطین کی اس وقت حالت یہ ہے کہ مردوں کے لیے کفن نہیں ہے زخمیوں کے لیے دواء نہیں ہے پوکوں کے لیے روٹی نہیں ہے اور پیاسوں کے لیے پانی نہیں ہے بے گھر ہو چکی ہیں لاکھوں لوگ کھلے اسمان تلے پڑے ہیں اور کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس کے عزیز برود کا لکمانہ بن چکی شہید نہ ہو چکی ہیں اگر کوئی بچے ہیں تو ماں باپ ان کا نہیں ہے اگر کوئی ماں باپ ہیں تو ان کے بچے نہیں ہیں ذرا سوچئے جیسے اس رمضان میں مجھے بھی اپنے خاص طور پر بیگم والدہ اور وہ چند دوست جو بہت قریب تھے اور جو پچھلے کئی رمضانوں میں ساتھ تھے جو نہیں ہیں سوچ کے دل مو کو آ رہا ہے سوچئے کہ ہر گھر میں جو پیارے تھے وہ اس رمضان میں ساتھ نہیں ہوں گے فلسطین دکھ دیتا ہے اور اس میں مزید دکھ میں اضافہ ہوتا ہے امت مسلمہ کو دیکھ امت مسلمہ کا کردار شرمناک مسلمان ملکوں کا کردار شرمناک مسلم امہ کا کردار شرمناک او آئی سی کا کردار شرمناک اور سب وسائل کے ہوتے ہوئے کچھ نہ کر سکنے والے عرب ممالک کا کردار شرمناک سفارتی چھوڑیں ان کے ساتھ جا کر لڑنا نہیں آپ لڑ سکتے ظاہر ہے آپ نکو نک امریکہ کے غلام ہیں آپ کا سارا کچھ مغرب میں پڑا ہوا ہے چھوڑ دیجئے آپ اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑ سکتے سفارتی بائیکارٹی کر لیتے اگر اتنی حمد بھی نہیں تھی تجارتی بائیکارٹی کر لیتے اسرائیل کی اگر پورے چون پچپن ملک ایک دن بیٹھ کے کہتے کہ ہم نے یہودیوں کی کوئی چیز نہیں خریدنی کوئی اسرائیل کی چیز نہیں خریدنی تو وہی کافی ہوتا لیکن وہ بھی نہیں کیا یہودی اکثر ہٹلر کو کہتے ہیں کہ وہ بڑا ظالم تھا اس نے یہودیوں کی نسل کشی کی لیکن جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے آپ ہٹلر کو سامنے رکھئے اور اس کو دیکھئے ایک میرے سامنے ٹویٹ آیا ہے اس ویب سائٹ سے جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے اور یہ شائع بھی ہوئے ٹویٹ دیکھئے ہٹلر اور اسرائیل میں کیا فرق رہ گیا ہے نازی مطلب ہٹلر نازی جو ہٹلر کے احامی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ان کی نسل سب سے آلہ ہے اسرائیلی بھی کہتے ہیں کہ ہم ہماری نسل منتخب کرتا ہے یعنی سب سے آلہ ہے نازیوں نے یعنی ہٹلر کے لوگوں نے یہودیوں سے زمین اور جیداد چرائی چھینی اسرائیلیوں نے فلسطینیوں سے زمین اور ان کی جیداد ان کے گھر چھین لیے نازیوں نے یہودیوں کو بھوک ہمارا اسرائیلی فلسطینیوں کو بھوک ہمار رہے ہیں نازی یہودیوں کے ساتھ چونوں اور کیڑوں مکوروں کی طرح برتاؤ کرتے تھے یہ اسرائیلی بھی فلسطینیوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوب کر رہے ہیں نازی یہودیوں کی نسل کو اپنی سرزمین سے بے دخل کر دیا انہوں نے یہ اسرائیلی جو ہیں یہ بھی فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر چکی ہیں اور کر رہے ہیں نازی جو مسلسل پروپیگنڈا کرنے والے تھے یہ بھی مسلسل پروپیگنڈا کرنے والے نازی یورپ سے کہتے تھے تم لوگ ان کی یہودیوں کو کیوں نہیں لے لیتے جن کے درد جن کے درد میں تم پاگل ہوئے جا رہے ہیں اسرائیلی بھی عرب مالک سے یہی کہتے ہیں تم ان فلسطینیوں کو گود کیوں نہیں لے لیتے جنہیں ہم بے دخل کرنا چاہتے ہیں نازی کہا کرتے تھے کہ یہودی بچے بھی برابر کے مجرم ہیں اسرائیلی بھی کہتے ہیں کہ فلسطینی بچے بھی برابر کے مجرم ہیں نازیوں نے یہودیوں خلاف نسل کشی کی اسرائیلی بھی آپ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں کیا فرق رہ گیا بہرحال یہ یہ دنیا مفادات کی دنیا ہے جذبات کی نہیں یہ دنیا جس کی لٹھی اس کی بہنس یہاں طاقت کا نظام ہے طاقت کا اصول ہے طاقت ہی ہم کیا کر سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے تھے کم از کم ایمان کی دوسری قسم ہاتھ سے نہیں روک سکتے سبان سے برا کہو دل سے برا کہو ہو سکے تو مدد کرو رمضانر مبارک ہے اس میں آپ وہ سب کچھ کریں جو کر سکتے ہیں جو انسانیت کے لیے اچھا ہے جو آخرت کے لیے سکتے ہیں پاکستان زندگی